دلائف ٹی وی سچ سب سے آگے وہ بیریکیٹنگ توڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ ہم پوری ویوستہ کے ساتھ آئے ہیں ہم کو پتہ ہے کہ سرکار ہماری بات نہیں مانے گی کیونکہ یہ سرکار ہڈ دھرمیتہ پہلے بھی کر چکی ہے پہلے ہمارا آندولن تین کالے قانون کو لے کر شروع ہوا تھا اور اس کے بعد وہ جب تین قانون واپس ہو گئے تو ہم یہاں سے چلے گئے لیکن اس درمیان دو مانگیں اور تھی سوامی ناتان آیوک کی زفارشوں کی مانگ تھی اور ایم ایس پی کی مانگ تھی جن مانگوں کو نہیں مانا گیا اس لیے ہم پردرشن پھر سے کرنے آ رہے ہیں سرکار سے بات چیت کرنے آ رہے ہیں رات قریب پانچ گھنٹے تک بیٹھک چلتی ہے جو بے نتیجہ ہو جاتی ہے جس کے بعد اب کسان دلی کوج کرنے کو تیار ہیں لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ بلکل پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں کہ چھ مہینے کا ان کے واس راشن ہے گیسٹ آؤس دھرمستنوں پہ رکنے کا پورا پلان ہے خوفیہ ریپورٹ میں کسانوں کا دلی گھرنے کا پلان بلکل پور ترکے سامنے آ گیا ہے اور اس کو میڈیا کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پلان ڈیکوڈ ہو گیا ہے پوری طریقے سے پلان بنا رکھا ہے پی ایم گرہ منتری آواز گھراؤ کرنے کا پلان ہے یہ گھراؤ کرنے کے لیے کسان وہاں پہنچ رہے ہیں کسان امبالا شمبو خناوری جیند اور ڈبووالی سیماوں سے دلی میں کچھ کرنے کوشش کر رہے ہیں دلی پولیس نے رازدانے میں کسانوں گزنے سے رکنے کے لیے تمام خدم اٹھائے ہر جگہ سے ہر پہترے اپنا رہے ہیں لیکن آپ کیا آم آباد گمن کے راستے ہی بند کر دیں گے ایسا تو نہیں کر پائیں گے اور اسی لیے اب وہ آم جو راستے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں فصلوں کے نیونتم سمرتن مول کی گارنٹی کانونی گارنٹی دینے سمیت ان نماغوں کو لیکر ہریانہ پنجاب سمیت الگ الگ راجیوں کے کسان دلی کچھ کر رہے ہیں پردرشن کاری کسانوں کو دلی میں پرویش سے روکنے کے لیے دلی پولیس نے سبھی سیماوں کو پوری طریقے سے سیل کر دیا ہے اس کے علاوہ کنکریٹ کے عورو دھک لوہے کی کیلو اور کٹیلی تاروں کا استعمال کر کسانوں کو پرویش کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سب کے بیچ خوفیہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کسان پردرشن کاری بورڈر کے آس پاس کے ریموٹ ایریا اور جن راستوں سے وہاں نہیں جا سکتے وہاں سے چھوٹے چھوٹے سموہوں میں پیدل چل کر دلی میں گھسنے کی کوشش کریں گے اتنا ہے نہیں کسانوں نے اپنے ساتھ چھ مہینے کا راشن بھی لے لیا ہے اور وہ راشن بھی لے کر چلنا ہے تاکہ لمبے وقت تک سرکار کے سامنے اپنی مانگوں کو لے کر ڈٹی رہیں کیونکہ سرکار لمبا وقت مانگتی ہے پچھلی بار بھی جب پردرشن دوہزار اکیس میں ہوا تھا تو بھی بہت لمبا چلا تھا خوفیہ جانکاری کے مطابق کسانوں نے پندرہ سو ٹریکٹر اور پانچ سو سے زیادہ بہانوں کے ساتھ پنجاب سے دلی کوچ کیا ہے کسان دلی میں شمبو بارڈر امبالا خنوری جین اور ڈبوالی جو سرسہ کی طرف سے دلی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کسانوں کے پاس قریب چھ مہینے کا راشن بھی موجود ہے اور وہ اس ویوستہ کے ساتھ آ رہے کیونکہ وہ پہنچیں گے تو سوابھاوک ہے کہ ان کو وہاں پر راشن کی کمی ہوگی دکتیں آئیں گی ان دکتوں کو سماپت کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں پی ام ہاؤس گرہ منتری آواز کا گھراؤ کرنے کی پوری پلاننگ ہے جانکاری کے بتاویے مہاراج چھترہ خند اور تمیلناڈو کا دورہ بھی کیا تھا اور کسان پردرشن کاریوں کو مارچ میں شامل ہونے کے اپیل کی تھی کسانوں نے ٹریکٹر اور ٹرولی کو ہوم سٹے اور شلٹر ہوم کی طرح پر تیار کیا ہے تاکہ اگر سرکار کے ساتھ ٹکراؤں کے استطیق بنے تو لمبے سمجھ تک وہ ڈٹے رہ سکیں رڈنیت کے تحت کسان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بھی دلی پہنچنے اور دھرمسالہ گیسٹ ہاؤس جہاں رکھنے کا پربند ہو سکے وہاں رکیں گے سرائے میں رکھنے کوشش کریں کسانوں کے ٹرگٹ پر پی ام ہاؤس گریہ منتری آواز ہے جن کا گراؤ کرنے کوشش کی جائے گی کسانوں کے ساتھ کیندر سرکار کی بیٹھک سومبار کو بھی بے نتیجہ رہی تھی اس کے بعد کسانوں نے مگر بار کو دلی چلو مارچ شروع کیا کسانوں کی امبالہ شمبو کسانوں کو دلی میں گھسنے سے روکنے کے لیے پولیس نے سات لیئر سیکیورٹی لگائی ہے دلی کی سیماوں پر بہو استریعے اوروڈھک کنکریٹ کے اوروڈھک لوہے کی کیلو کنٹینر کی دیواروں یہ سب لگا کر بند کر دیا گیا ہے پوری دلی میں دھارہ 144 لاغو کی گئی ہے ہریانہ میں پرشاسن نے کنکریٹ کے اوروڈھک لوہے کی کیلو اور کٹیلی تاروں کا استعمال کر امبالہ جین فتح آباد کرکشیتر اور سرسہ میں کئی اسطحانوں پر پنجاب کے ساتھ راجی کی سیماوں پر سرکشہ چاک چوبند کر دی ہے پنجاب اور ہریانہ کی سیماوں پر کئی اسطحانوں پر پانے کی بہوچھارے کرنے والی گاڑیوں سمیت دنگا روڈھی وہن بھی تینات کر دی گئے تاکہ وہاں پر دنگا روکا جا سکے تو اسطحیتیاں بھے سے بھے آوے ہوتی چلی جا رہی ہیں کنٹرول میں نہیں دکھائی دے رہی ہیں اسطحیتیاں اب پوری طریقے سے سرکار پست ہے کیونکہ یہ پہلے ہی انتظامات کیے گئے تھے آپ دیکھیں پہلے ہی ٹویٹ آیا تھا ایوپی نیوز کی طرف سے قریب چھ مہینے کے راشن کے ساتھ کسان پنجاب سے پندرہ سو ٹریکٹر کے ساتھ آئے کسان یعنی کسانوں کا پہلے ہی پورا موٹیو سیٹ تھا کیونکہ وہ وہاں جائیں گے تو ان کو روکنے کے کوشش کی جائے گی ایک دو دن کی بات نہیں ہے چھ مہینے کا راشن لے کر کسان آئے ہیں کیونکہ بوریہ برستر کے انتظام کے ساتھ کسان یہاں پہنچے دیکھیں ہندوستان کی بھی لائن ہے کہ ایک دو دن کی نہیں بوریہ برستر اور چھ مہینے کا راشن لے کر ڈلی کا کوچ ہو رہا ہے کسانوں کا انٹریجنس ریپورٹ کے مطابق اکیلے پنجاب سے کسانوں کے ورود پردرشن کیونکہ بیٹھک بے نتیجہ رہی جس کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ اب تو بیٹھکوں کا دور چلتا رہے گا ہماری بات نہیں مانی جائے گی جب تک ہم سڑکوں پر بیٹھ نہیں جائیں گے جب تک ہم پردرشن نہیں کریں گے پچھلی بار بھی لمبا پردرشن لمبا وقت بیتا تھا تب جا کے سرکار کے کانوں میں جونیں گی تھی تب سرکار کو سمجھ میں آیا تھا کہ ہاں اب بات سننی چاہیے سیکڑو کسان ٹریکٹر ٹرولیوں کے کافلے کے ساتھ تیزی سے دلی کیور بڑھ رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے دلی پولس نے خاص انتظام کیے ہیں وہ انتظام آپ نے تصویروں کے مادم سے دیکھ بھی لیے ہیں کس طریقے سے ٹریکٹر کو روکنے کے لیے کیلے گاڑی جا رہی ہیں بیریکیٹنگ لگائی جا رہی ہیں چار چار لیئر کی بیریکیٹنگ لگائی گئی ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اگر ایک بیریکیٹنگ توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے یا ایک بیریکیٹنگ ہٹا کر آگے بڑھ جاتا ہے تو آگے اسے تین بیریکیٹنگ کا سامنا کرنا پڑے تب تک وہاں پر پولس فورس اور تینات کی جائے یعنی جوان اور کسان کو ایک ساتھ کھڑا کرنے کے کوشش سرکار کی دکھائی دے رہی ہے دیکھ رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے انتظام کیے جا رہے ہیں لیکن کسان اس بار آر پار کے موٹ میں نظر آ رہے ہیں پچھلی بار کسانوں کا اندولن ایک سال سے زیادہ وقت تک چلا تھا اس بار بھی کسانوں کے کچھ ایسی یوجنہ نظر آ رہی ہے کسان اندولن کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ وہ پورے بریا بستر اور چھ مہینے کے راشن کے ساتھ دلی آ رہے ہیں کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی وہ واپس نہیں جائیں گے وہ واپس تب ہی جائیں گے جب ان کی مانگیں مان نہیں جائیں گی ایک انٹلینجن رپورٹ کے مطابق اکیلے پنجاب سے کسانوں کے برود پردرشن کے لیے پندرہ سو ٹریکٹر اور پانچ سو واہن جھٹائے گئے ہیں ان واہنوں میں چھ مہینے کا بھوجن راشن اور آن نے سامان بھرا ہوا ہے بتا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر آسپاس کے گردواروں دلی میں آسپاس گردواریں ہیں وہاں بھی چھپنے اور اچانک برود پردرشن کرنے کی یوجنہ بنائی گئی ہے ٹریکٹروں کو موڈیفائی کرائے جا رہا ہے تاکہ جو راستے میں دکتیں آئیں ان دکتوں کا سامنا کیا سکے ایسے ایسے طریقے سے موڈیفائیڈ کی تصویر ہے سامنے آ رہی کہ اگر کیلے بھی ہیں تو کیلوں سے بھی نکل کر ٹریکٹر آگے تک چلے جائے تو یہ استحتیان فلال دکھائی دی رہی ہیں آپ پوری طریقے سے تصویروں کے بعد ہم سے دیکھ سکتے ہیں کسانوں نے تھان لیا ہے کہ اب وہ سرکار کو چھتا کے رہیں گے پچھلی بار بھی جب مانگ اٹھائی تھی تو صرف تین کالے قانون واپس لیے گئے پھر کہا گیا کہ ہاں ایم ایس پی پر قانون لادیں گے یہ کر دیں گے سوامن آتھا نائو کی سفارشوں پر بھی بات کریں گے لیکن نہیں بات ہوئی اور اسی لیے وہ ایم ایس پی کے کاغزی گارنٹی کے ساتھ اس بار واپس جانے کا من بنا چکے ہیں اور اگر کاغزی گارنٹی نہیں دی جائے گی تو کسان اس بار واپس لوٹنے والے نہیں ہیں وہ پورے انتظام کے ساتھ دلی کوچ کر رہے ہیں تلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کہ لی بیل آئیکن دوائے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہے نمازکار